وزیراعظم کی مومن خصوصی فردوس آشکوان نے کہا ہے کہ ایف ای ٹی ایف میں پاکستان کے اقدامات کی وزیراعی قوم کے لیے اچھی اور دشمنوں کے لیے بری خبر ہے پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں دیکھنے والے بھارت کا خواب چکنا چور ہو گیا وزیراعظم کی مومن خصوصی براہ اطلاع تنشریات ڈاکٹر فردوس آشکوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایف ای ٹی ایف کی بلیک لسٹ کے خواب دیکھنے والے بھارت کی کوششیں ناکام ہو گئیں ایف ای ٹی ایف میں پاکستان کے اقدامات کی پذیرائی ملک کے لیے اچھی اور دشمنوں کے لیے بری خبر ہے مومن خصوصی فردوس آشکوان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہم نے عظیم قربانیاں دیں انہوں نے کہا کہ ایف ای ٹی ایف اریکان نے باقی ماندہ اہداف کی تکمیل کے لیے پاکستانی عظم کو سراحہ جو پاکستان کی کوششوں کو اعتراف ہے مومن خصوصی نے چین سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ آئرن بردار چین کا شکریہ دا کرتے ہیں جس نے پاکستان کا بھر پور ساتھ دیا گزرشتہ روز ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں شامل نہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے اٹھائے گئے اقدامات کی تاریف کی تھی جس کے بعد پاکستان کا نام چار ماہ کے دوران گریلس سے بھی نکل جانے کے امکانات روشن ہو گئے موسیقی